السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو اہم مسئلے آج آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا یہ ہے کہ کیا انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے کیا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے جو پوچھا گیا ہے کہ اگر پانی نہ ہو پانے سے استنجا انسان نے نہیں کیا تو کیا ایسی صورت میں انسان پر غسل فرض ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو دونوں مسئلے بہت ہی اچھے ہیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل ضرور آپ سیکھ لیں اور اسی طریقے سے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دیکھیں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے استنجا کرے تو کھڑے ہو کر استنجا کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا البتہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں ہے استنزہو من البول فإنہو من عذاب القبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیشاب کے چھیٹوں سے بچو اس لیے کہ پیشاب کے چھیٹوں سے عذاب قبر ہوتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا اگر کسی مجبوری کے تحت ہو تب تو جائز ہے اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسے صورت میں جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی کھڑے ہو کر کے استنجا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھو لیتا ہے تو ایسے صورت میں وہ انسان ناپاک نہیں ہوگا اس پر غسل فرض نہیں ہوگا عام طور پر ہمارے بھائیوں کا یہ خیال ہوتا ہے بہت سارے لوگ چلتے پھرتے راستے میں کہیں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں اور پھر جب نماز کا وقت آئے اور ان سے کہا جائے کہ چلے نماز پڑھنے کے لئے چلتے ہیں یا نماز کا وقت ہو جائے تو پھر وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ناپاک ہوں کیسے ناپاک ہیں جمعہ کا دن تھا اثر کے بعد بھی کہا جائے کہ کیسے ناپاک ہوئے وہ لئے کھڑے ہو کر کے استنجا کر لیے تھے تو کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا اگر اس نے پانی استعمال نہیں کیا اور کچھ بھی استعمال نہیں کیا تو اب ایسے صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ پیشاب کے جو قطرات نکلے ہیں اس کے کپڑے پر کتنا لگا ہے اب پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم ابھی کل ہی کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو نجاست غلیظہ کو دھونا فرض ہے ایک درہم کے مقدار لگے تو نجاست غلیظہ کا دور کرنا واجب ہے ایک درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کیے اور نہ تو ڈہی ڈہیلا آپ نے استعمال کیا اور نہ ہی پانی استعمال کیا تو اب کپڑے پر جو نجاست لگی ہے وہ کتنی ہے اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو اب آپ کا اتنے حصے کا دھونا فرض ہو جائے گا ایک درہم کے برابر ہے تو اتنے حصے کا دھونا واجب ہو جائے گا ایک درہم سے کم ہوگا تو اتنا حصہ دھونا سنت ہوگا البتہ نہ تو آپ ناپاک ہوں گے اور نہ ہی آپ کا پورا کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ ہی آپ کا پورا کپڑا ناپاک ہوگا بلکہ جہاں پر نجاست لگی ہے صرف اور صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا دوسرا مسئلہ کیا کہ پانی سے استنجہ نہیں کیا تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں بھی وہی چیز کام کرتی ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ سونے میں احتلام ہو جائے نمبر دو یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ شرم گاہ سے نکلنا نمبر تین مرد کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا یا مرد کا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل کرنا جو کہ معاذ اللہ بہت بڑا گناہ کام ہے لیکن اگر کیا تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت حیث سے تھی حیث سے فارغ ہو گئی غسل فرض ہو گیا پانچویں چیز یہ ہے کہ عورت نفاس کے حالت میں تھی یعنی اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور خون آنا بند ہو گیا اب ایسی صورت میں غسل کرنا فرض ہو گیا اب آپ کا سوال یہ کہ اگر پانے سے استنجا نہیں کیا تو کیا ایسی صورت میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اگر پانے سے استنجا نہیں کیا تو یا تو وہ دھیلہ استعمال کر لے دھیلہ بھی نہیں استعمال کیا تو پھر اب ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کے کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو جہاں پر لگی ہے اتنے حصے کا دھونا ضروری ہوگا اور انسان پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے اور دھونا کب ضروری ہوگا وہی نجاست غلیظہ کا حکم آئید ہوگا کہ درہم سے زیادہ ہے درہم کے برابر ہے درہم سے کم ہے تینوں صورتیں آپ کو معلوم ہیں اسی اعتبار سے آپ عمل کر لیں تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے یا اسی طریقے سے پانی استعمال نہ کرنے سے انسان جو ہے ناپاک نہیں ہوتا اس پر غسل فرض نہیں ہوتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ آپ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے مسائلورڈ ڈاٹ کم اس پر لگ بگ پانسو مسائل سے زیادہ ڈالے جا چکے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ گوگل پر سرچ کریں وہاں پر جا کر کہ آپ مسائل کو پڑھیں اور اپنے علمیں اضافہ کریں ساتھ ہی اپنے دوستوں احباب کو بھی اس بارے میں ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ